اپی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں مجھے صرف یہ آپ کا لسٹ پہ بارہ نام ابھی تک پہنچے ہیں آپ جو بہلے ہیں ان کا پہلے احمد چٹھا صاحب کو پہلے گوھر صاحب بریسٹر گوھر صاحب کا کھولے مائک دی تینکیو ڈیپٹی سپیکر صاحب تینکیو سو باری گوھر صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ آف آرڈر ہے بلکل مختصر ہے بہت بڑی لسٹ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کے وساطت سے میں ایک بڑے سیریس میٹر کو آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا آئی ویش گورنمنٹ کا کوئی رپریزنٹیو یہاں بیٹا ہوتا وہ وزیر صاحب کوئی موجود نہیں ہے نہیں ان کا کوئی ڈیسٹنگوش گیسٹ اس میں بیٹا ہوا ہے کمیٹی میں ریزن یہی ہے کہ آج میرے نوٹس میں ایک چیز لائی گئی جیل میں میں گیا تھا اڈیالا جیل میں ڈیپٹی سپیکر یہ بہت امپورٹنڈ میٹر ہے ہم اس بات پر اگری کرتے کہ سیویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کوٹس میں نہیں ہونا چاہیے جہاں ملٹری کوٹس میں جن لوگوں کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہوا کہ وہ موٹر سپریم کوٹ میں سب جھوڑ سے سپریم کوٹ نے وہ اس بات پر آرڈر ان لوگوں کے حق میں کیا تھا جن کا ٹرائل ہو رہا تھا سپریم کوٹ نے البتہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی کسٹڈی سیویلین کسٹڈی میں دی جائے بلکہ ان کی کسٹڈی میلٹری کوٹس والوں ہی کے پاس رہی اب اس میں ایک بڑا سیریس اشیو لائی گیا آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں حسان نیازی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں مل سکا اور میں اگر وزیر صاحب یہاں ہوتے ہیں میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا دوسرے کا اس نے وہاں ملٹری کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش کی جو بہت سیریس میٹر ہے وہ خودکشی کی کوشش کس نہیں کی میں نام وزیر صاحب کو دیتا ہوں ان کی جب ایک منٹ میں اگر آ جائیں میں ان کو فیملی نے مجھے انفام کر دیا اس نے خودکشی کی کوشش کی ملٹری کسٹڈی میں یہ میٹر بہت سیریس ہے اب کہیں لین سے یہ ایکسپلینیشن منگوال ہے یہ ایک سو دو ہنڈرڈ سیویلین تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے اور ان میں سے ٹوانٹی کو جو سپریم کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے لیکن وہ بتایا یہ گیا تھا کہ دے وڈ بی ریلیزڈ وہ ریلیز ہو گیا ہے اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ آلموس ایٹی بندے ان کے پاس ایٹی ٹو موجود ہیں جن میں سے خودکشی کی کوشش کی جائے کائن لیے سیوان کو بتایا جائے کہ وہ کس سٹیٹس میں موجود ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج تک وہ کیس لگایا نہیں ہے میں اس لئے ریکسٹ کروں گا کہ آپ ان سے ضرور ایک سنیشن کا منگو